اگر میں انڈیٹ نہیں ہوتا اگر میں انڈیا چلا گئے تھا تو اس سے اچھا فرفارمنس ملا تھا انشاءاللہ آپ کو پتا ہے جو ہارڈ لینڈ پر بول کرتا ہے جو شمی بھی کر رہا تھا احسان اللہ شادی کب کر رہے ہیں میرے منگنی اور نکا ہوا ہیں لہذا جی سب کی سکون کریں منگنی بھی ہو چکا ہے نکا بھی ہو چکا ہے لہذا نو چینس اچھا احسان اللہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تک کیا امتانات ہے کہ آپ کی مکمل فٹ ہونے کے بس میرا کوشش ہے مینزا اور فارور کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں نے ون سکسٹی کرنا ہے اور کرنا ہے اور کرنا ہے منڈا جی ون سکسٹی کے اڑیا ہویا ہے حالانکہ ایک آٹھویں ہو سکتی ہے انہارویں ہو سکتی ہے بٹ ازائم جو ہیں وہ صرف ایک سو ساٹھ پر ہے شادیس کی ہو چکی ہے لہذا آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے اور نصی یار یہ مائک اتنا چھوٹا کیوں ہو گیا اصل میں جی میرا آج انٹرویو اتنے لمبے آدمی کے ساتھ ہے کہ مائک میرے بلکل ہی چھوٹا ہو گیا اللہ کا بڑا احسان ہے جی کہ احسان اللہ فٹ ہو گئے ہیں اور اب تیار ہیں پی ایسل کے لیے اس کے بعد میدان عمل شروع ہو جائے گا اور احسان اللہ سے گفتگو کرتے ہیں احسان اللہ جتنا یہ ٹائم گزارا کتنا دکھ یا تکلیف میں گزارا ہے پہلے تو میں اللہ فق کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کو پتا ہے جو ہنجڑ ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے جو ریہب کرتا ہے ایک مسئل پر روزانہ آتے ہو ایک مسئل پر کام کر رہے ہو تو وہی مشکل ہوتا ہے سب سے آپ کو پتا ہے یہ ٹھیک ہے تو پی ایسل میں آپ تیار ہیں یا بھی ریہب جاری رہے گا انشاء اللہ ریہب جاری رہے گا اور انشاء اللہ میں پی ایسل کے لوں گا انشاء اللہ امید ہیں انشاء اللہ سٹرونگ کم بیک کرو اور اپنے ملک کے لے بھی اور اپنے عوام کے لے بھی اور اپنے جو ہماری ٹیم ہے ملتان سلطان ان کے لے بھی اور ہمارے ٹیم کے لے بھی پاکستان ٹیم کے لے بھی اچھا سان میں آپ کا ایک انٹرویو سن رہا تھا آپ نے کہا تھا کہ میں ایک سو ساٹھ پر بال کرنا چاہتا ہوں جبکہ بھارت کے جو شامی ہیں نہ ان کے پاس کو سپیڈ ہے اور ان کو بھارت کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی دے دیا گیا ہمارے کھلاڑی سونگ کی طرف کیوں نہیں آتے میں تو آپ کو پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں جو اللہ نے مجھے دیئے پیس دیئے ہر کسی کو ایک ایک ٹیلنٹ سے نوازا ہے اللہ فاق نہیں مجھے پیس ملا ہے میں پیس سے آؤٹ کرتا ہوں پیس پیس سے بیٹ کرتا ہوں اور جو میرا لین ہے وہ ہارڈ لینٹ ہے اگر میں انجرٹ نہیں ہوتا اگر میں انڈیا چلا گیا تھا تو اس سے اچھا فرفارمنس ملا تھا انشاءاللہ آپ کو پتا ہے جو ہارڈ لینٹ پر بال کرتا ہے جو شمی بھی کر رہا تھا بومرہ بھی کر رہا تھا اور میرے خیال میں سراج بھی کر رہا تھا تو ان کو اچھا ریزرٹ مل رہا تھا نہیں تو آپ سنگ کی طرف بھی غور کریں گے یا صرف ایک سو ساٹھ پہ جانا ہے بس میں نے ایک سو ساٹھ پہ جانے جو بندے کو مار دے اور پھر آؤٹ کر دے تو بہت مزا آتا ہے اچھا تو یہ بتائیں کہ ایک سو ساٹھ پر جانے کے لیے آپ نے کیا پلاننگ بنائی ہوئی ہے کیا پہلے تو مجھے ڈاکٹروں سے اجازت ملیں احسان آپ بلکل فٹو اور آپ اپنے ریدم سے بول کرو تو پھر اس کے بعد میں اور محنت سٹارٹ کروں گا تو ایک سو ساٹھ پہ میں جاؤں گا پھر میں نے آپ کا ریسنلی کہا اور بیان پڑا کہ آپ کو بڑا غصہ چاہ رہا تھا جب ویرات کولی اور روح شرمہ پٹائی کر رہے تھے تو اس وقت احسان اللہ نے ٹی وی شیوی تو نہیں توڑا نہیں ٹی شی تو نہیں توڑا غصہ آیا تھا آپ نے آپ پہ میں نے کیوں اتنے ایکسٹرازور لگا یہ سیریز میں جو میں انجرڈ ہو گیا مجھے اتنا زور نہیں لگانا چاہیے تھا جو میں انجرڈ ہوا ہوں سیریز میں نیوزیلینڈ کی سیریز میں ہوم سیریز تھا اور میرا کیم کا دوسرا دن تا تو اس میں میں انجرڈ ہوا تھا تھوڑی بہتی پنجابی آتنی ہے نہیں نہیں پنجابی بلکل نہیں ہے بلکل آتی نسیم شاہ کی طرح آپ پنجابی تو نہیں سن سکیں گے مگر سیدھی باتیں کر رہا ہے احسان اللہ اور عزائم والی بات کر رہا ہے اور جو بندہ ایک بات کو مثلے کہ میں نے یہ کرنی ہے تو وہ کر کے دکھایا کرتا ہے جو لوگ صرف باتیں بناتے ہیں بیانات دیتے ہیں ان کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ٹاپ پرفارمر ہونے کے باوجود کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہے تو احسان اللہ ایک سوال میں ضرور پوچھا کرتا ہوں جس سے میرا پہلا انٹرویو ہوتا ہے کہ وہ کون سا بندہ تھا جو جس نے احسان اللہ کو کرکٹ کی طرف لے کر آیا وہ پہلا بیسی کوچ جو اصل میں جن کو میں کہتا ہوں اصل میں کرکٹ پیدا کرتے ہیں تو وہ کون سا بندہ تھا جو آپ کو پکڑ کے لایا وہ تین مامو تے اور ایک اببو تا انہوں نے مجھے لے آیا کرکٹ میں پھر میں نے اس سے کرکٹ سٹارٹ کی میں نے بس کیا ہا جی میرا مامو جا تھا وہ لیفٹی بیٹس میں تھا بہت اچھا بیٹس میں تھا اس نے کہا اس کے پاس تو پیس ہے یہ کھیل سکتے آگے ٹھیک ہے پر میں نے کہا میں نے کھیلنا ہے بس میں نے تعلیم نہیں پڑھنی میں نے کھیلنا ہے بس ملک کیلے کھیلنا ہے اور کھیلنا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی کے کی کرکٹ میں وہ کون سے نام ہے جو یعنی کہ اتنا کوالٹی ورک کر رہے ہیں کہ ہر طرف اب ہمارے پتھان بھائی جو ہیں وہ رول کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کے پی کے میں جو رول ہے ہیٹ کوچ ہے اب دریمان سے ہمارا جو پاکستان اسسٹن کوچ بھی رہ رہے ہیں رہ چکا ہے ابھی ورڈ کپ میں اور ہمارا بھی ہیٹ کوچ تھا کے پی کے کا تو ان کا بہت رول ہے اور آپ کو پتہ ہے ملتان سلطان کا بھی ابھی ہیٹ کوچ ہے اور انشاءاللہ امید ہے اس سے میں نے بہت چیز سیکھی ہیں ساکب فقیر جو جیسے عرفان ببو جیسے لوگ وہاں پر ہیں ساکب فقیر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے ساکب فقیر جو ہے اس نے مجھے فیلڈنگ سکھائی تھی تو فیلڈنگ میں تھوڑا سا انفرومیٹ آیا تھا الحمدللہ پھر اس سے میں اچھا اچھا فیلڈنگ کر رہا تھا تو ابھی پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹی ٹوئنٹی سیریز ہونے جا رہی ہے اور شاہین افریدی ایک کپتان مقرر کیے گئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاہین افریدی نے جیسے لاس یئر لاہور کلندر کو یونائٹ یونائٹڈ کر کے جیتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاہین افریدی میں کپتانی کے کتنے جرسی میں شاہین بھائی جو ہے بہت اچھا ہے اور بولر بھی اچھا ہے اور کپتان بھی اچھا ہے ٹیم کو لے جاتا ہے جڑ کے اور پھر وہ ہی جیتتا ہے جو ٹیم کو لے جا کے اور جڑ کے کلتا ہے تو وہ ہی جیتتا ہے جو سیریز ہے یا کوئی پی ایس ایل کا ہے جو ابھی وہ کپتان بنا ہوئے تو میں بہت خوش ہوں اور میرے بیس ویشیز ہے جو یہ سیریز ہے پانچ سپر سے آ جائے انشاءاللہ آمین بلکل ایسا ہی ہو کھانے میں کیا پسند ہے زیادہ تر آہ کھانے میں پسند ہے دنبا دنبا پھر تو ان کو اب تو لاہور میں بھی جگہ جگہ پر دنبا کھل گئے ہیں ایک سوال جو آج کل صحافت کا حصہ بن گیا ہے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں مگر وہ سوال اب لازم کر دیا گیا ہے تو ہم احسان اللہ سے بھی پوچھتے ہیں احسان اللہ شادی کب کر رہے ہیں میرے منگنی اور نکا ہوا ہیں لہٰذا جی سب کی یعنی سکون کریں منگنی بھی ہو چکا ہے نکا بھی ہو چکا ہے لہٰذا نو چینس آہ جی منگنی اور نکا ہو چکا ہے انشاءاللہ روخ ستھی باقی ابھی اور کھاندار میں ہوا ہے خالہ کی بیٹی ہے آچھا خالہ کی بیٹی ہے تو سب سے بڑا حدف دل کیا ایک سو ساٹھ کی سپیڈ کے علاوہ کیا ایسا حدف ہے دل میں جو پورا کرنا ہے میرا خواہش یہ ہے میں نے جو سٹائل بنائے پیر سل میں جو سلیبریشن سٹائل ہے وہ سف سے الگ ہیں اور میں نے جو آپ چاند کو فائر کر رہے ہوتے ہیں نہیں جو میں تیر چھوڑتا ہوں تو وہی سف سے الگ ہے اور میرا کوشش یہ ہے میں ایک سو ساٹھ کی رفتار سے بول کروں یہ میرا خواہش بھی ہے سفنہ بھی ہے اور ابو کی بھی سفنہ ہے امی کی بھی سفنہ ہے ہمارے عوام کی سفنہ ہے ایک سو ساٹھ کرنا ہے اچھا ماشاءاللہ اور ضرور کریں گے آپ ایک بہت بنیادی سوال کہ جو ایکسپرٹ ہیں جو میری خواہش ہے میں بھی پیو سی بی کا لیول ٹو کوچ ہوں کہ آپ صرف وائٹ بال کھلیں ریڈ بال نہ کھلیں نہیں تو آپ ارفان کی طرح ضائع ہو جائیں گے آپ ٹیسٹ کھلنا چاہیں گے یا صرف وائٹ بال کھلنا چاہیں گے میں نے تو فورڈے کے لیے فرس کلاس میں نے بہت لمبے لمبے سپل کیے اور میں لمبے لمبا گھوڑا ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیسٹ کھیلنے کے خواہش مند ہیں میں ٹیسٹ کے لیے خواہش مند ہوں اور آپ کو پتہ ہے جو اگر مجھے کفتان کہتے ہیں صبح سے رات تک آپ بانسر کرو تو میں بانسر بھی کر سکتا ہوں اخری ایسی کون سی خاص خدا ہے وہ ہمیں بھی پتا دیں ہم بھی کہیں دھمبا دھمبا بٹا نہیں آج تک آپ کو جتنے کوچس سے آپ کا واسطہ پڑا آپ کو سب سے اچھا آدمی کون لگا سب سے اچھا آدمی ہے وہ یہ عبدالیمان سیب اچھا عبدالیمان سیب ہیٹ کوچ ہے انڈے فلاور اور عبدالیمان سیب ہے وہ سب سے اچھا ہے پاکستان میں اچھا جی بات ہو رہی تھی کہ کس بالر کو دیکھ کر جیسے نسیم شاہ ہے یہ بھی ایک بیرون پاکستان کے فاس بولر سے متاثر ہوئے تھے آپ کس کو دیکھ کر آپ میں جذبہ پیدا ہوا میں جو جذبہ ہوا ہے شویب اور وکار بھائی سی ہوئے شویب اختر اور وکار بھائی سی اس کا میرا جو دیکھ رہا تھا وہ پسلوب میں مار رہا تھا اور جو ریورس سونگ کر رہا تھا وکار بھائی کر رہا تھا اور اس نے میرے ساتھ محنت بھی کیا ہے رن اپ پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں سارے جو محنت کا نتیجہ ہے جتنا محنت کریں گے تو آگے جائیں گے انشاءاللہ اچھا آخری چند ایک دو سوال ہے یہ ہے کہ اس وقت آپ کو دنیا میں سب سے اچھا فاس بولر کونسا لگتا ہے سب سے اچھا بولر وہی ہے جو کمنٹس ہیں آسٹریلیا کا سب سے اچھا بولر ہے دنیا میں اور ورلڈ کلاس جو بولر ہے وہ شاہی نہیں اچھا مڈا سیاسی بھی ہے جی اچھا احسان اللہ تی ٹونٹی ورلڈ کپ تک کیا امچانہ آتا ہے کہ آپ کی مکمل فٹ ہونے بس میرا کوشش ہے میں پی ایسل کیلو اور میں نے ایک وکٹ رہ گیا تھا میرا پی ایسل ایٹ میں میں ٹاپ نہیں کر چکا تھا میرا کوشش ہے میں اس سے اچھا کمبیک کرو پی ایسل لائن میں میں اچھی سی وکٹ لے لوں میں تیس آؤٹ کیا تھا تو اس میں میرا خواہش ہے میں اس میں تیس آؤٹ کرو اور بیس بولر بھی آؤ فلیئر اپلے ٹرنیمنٹ بھی آؤ امرجنگ وہ جو کیا ہوتے ہیں جو اچھا پلیئر ہوتے ہیں تو وہی بھی آؤ انشاء اللہ تھوڑی پچیس تیس رنز کی بیٹنگ کی بھی پریکٹس کر رہا ہوں یا صرف بولنگ ماشاء اللہ ہیٹنگ کی پریکٹس کر رہا ہوں جتنے بولر ہے وہ تھوڑی سے اپنے اتقیات کریں انشاء اللہ کمبیک سٹرانگ ہوگا ٹھیک ہے اور اپنے فینز اپنے فینز اور فالورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پینز اور فالورز کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں نے ون سکسٹی کرنا ہے اور کرنا ہے اور کرنا ہے منڈا جی ون سکسٹی کے اڑیا ہویا ہے حالانکہ ایک آٹھویں ہو سکتی ہے انہارویں ہو سکتی ہے بٹ آزائم جو ہیں وہ صرف ایک سو ساٹھ پر ہیں شادیس کی ہو چکی ہے لہٰذا آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے اور نصیم شاہ بھی ویکنٹ ہے اور کھانے میں دھمبہ کھاتا ہے اور لاہور میں جیسے میں نے بتایا کہ اب تو گلی گلی دھمبے کی دکانیں کھل چکی ہیں ہماری تمام کی تمام جو نیک خواہشات ہیں دلی خواہشات ہیں وہ احسان اللہ کے ساتھ ہیں یہ سچا نائس پرسن مجھے سے سب سے چی جو بات لگتی ہے وہ اخلاق لگتا ہے اور جن میں اخلاق نہیں ہوتا پھر وہ دربدر پھرتے نظرات آتے ہیں میں آپ کو اپنے شوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ وہ کون ہیں جو دربدر پھرتے ہی رہتے ہیں کیونکہ ان میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی افتاب مطابی اور احسان اللہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ بے اگر رہاية فے تک مجھے سارتا ہے بuries ہا سوارتا ہے موسیقی